ایک بات مجھے اکسا سننے کو ملتی ہے کہ جب تھیرپی کروانا شروع کرتے ہیں تو کپل سپورٹ یعنی ہزبن اور وائف کا سپورٹ ایک دوسرے کو نہیں ملتا کچھ کیسز میں میں دیکھتا ہوں بہت اچھا سپورٹ ملتا ہے لیکن کچھ کیسز میں ہزبن وائف کو اور وائف ہزبن کو سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں ٹریٹمنٹ میں تھیرپی میں تو وہاں کافی ساری چیزیں فیڈگر میں چلی جاتی ہیں اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ کپل سپورٹ کا کیا امپورٹنس ہوتا ہے تھیرپی کو سکسیسفل بنانے کے لیے اس کے اوپر اس پلاک فرم پر ڈسکس کریں گے تو کئی لوگ مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں بلتے ہیں اب یہ آپ کا اپنا گھر ہے میں اس میں آ کے انٹرفیر نہیں کر سکتا لیکن ایز این ایلڈر ایز ایکسپیرینسڈ مین ایز ایسپیشلیسٹ کیونکہ میں اس فیل میں ایک تو میں آپ سے بڑھا ہوں آپ کے بچے کو ٹریٹ کر رہا ہوں میری ایج 48-49 کے قریب چلی گئے آپ لوگ ابھی 24-25 26-30 سال کے عمر میں ہیں یا 35 سال کے عمر میں ہیں تو میں آپ سے بہت بڑھا ہوں اور میں ایز ای فیملی آپ کو گلے کے چلتا ہوں تو میں اس میں انٹرفیر تو نہیں کر سکتا لیکن آپ کو سمجھا ضرور سکتا ہوں سو میرا سمجھانا فرض ہے ایز ایلڈر ایز ایسپیشلیسٹ ایز ایسپیرینسڈ مین تو آپ میری بات کو ضرور کوشش کیجئے اگر مانیں گے تو آپ کی فیملی کے لیے آپ کی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوگا چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پھولی دنیا میں فیلا دیجئے مجھ سے کنسل کرنے کے لیے 816-8790-299 میرا مبال نمبر ہے پلس 9-1 انڈیا کا آئی ایس ڈی کو ضرور لگائیں اگر آپ انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں 3,000 ڈوپیز اکاؤنٹ راسپورٹ کے کر آپ کو میرا آفرمنٹ ایسلی مل جاتا ہے سمٹائمز میں دیکھتا ہوں کتے سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی باری وائیوز یعنی جو لڑکیاں ہوتی وہ چوری سے کنسلٹ کر لیتے ہیں لیکن ہسپنڈز کئی بار سپورٹ نہیں کرتے فیملی کئی بار سپورٹ نہیں کرتی اگر جوائنٹ فیملی میں تو وہ جوائنٹ ایک ڈیسیجن ہوتا ہے تو جوائنٹ ڈیسیجن میں سپورٹ نہیں ملتا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تھیرپیپ ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہے اسپیشلی میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں جن کا بچہ ڈیر سال دو سال دھائی سال کا ہوتا ہے ابھی روک جاؤ ابھی چل رہا ہے اس کا بچہ تین سال کا بولا تھا اس کا بچہ چار سال کا بولا تھا اس کا بچہ پانچ سال کا بولا تھا بات سمجھئے آج کل دو سال کا بچہ کلیر سینٹنسز میں بات کرنے لگ گیا ہے تو وہ اس زمانے کی بات تھی آج سے تیس سال چالیس سال پہلے کی کہ بچے کے اوپر برڈن نہیں ہوتا تھا آپ لوگ میں سب لوگ پانچ اچھے سال کے عمر میں سکول گئے اس کے پہلے ہمارے پر صرف کھیلنا کھولنا یہ چائم ہوتے تھے ٹی وی نہیں ہوتا تھا سکرین نہیں ہوتی تھی اس لئے ہم لوگ اگر لیٹ بھی بولتے تھے کچھ بچے تو ہم ریکاور کر جاتے تھے آرام سے کیونکہ ہمارے اوپر سکول کا اور کسی اور چیز کا برڈن نہیں ہے لیکن آج کل کے جو بچے ہیں ان کے اوپر بہت سارے برڈنز ہیں انہیں دو سال کے عمر میں کریچ میں پلے سکول میں یا نورمال سکول میں جانا ہوتا ہے جو کی پہلے نہیں ہوتا تھا تو ان کے اوپر سکول کا ہوم وک آئے گا دوسری چیزیں ہیں کہ پھر وہ میں ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہیں وہ ٹی وی ہے موبائل فون ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ ان بچوں کو ان بچوں سے یعنی اپنے آپ سے کمپیر نہیں کر سکتے تیکھی ہمارے زمانے میں ہمارے ٹائم پر ایسا ہوتا ہوا تو آپ کو اس وقت کے ساتھ ٹائم کے ساتھ مچور ہونا ہوتا ہے لرن کرنا ہوتا ہے اور آج کی کیا ریکوارمنٹ ہے اس کے حساب سے چلنا ہوتا ہے تو سمٹائنز کیا ہوتا ہے کہ مدرز اسپیشلی مدرز کے ہوتی دوسری مدرز سے ملتی رہتی ہیں ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں کمپیر کرتی ہیں رشتہ داروں کے بچوں سے کمپیر کرتی ہیں تو ان کو سٹریس ہوتی ہے تو اس سٹریس کو آپ نیگٹیولی مت لے کر کے چلیں ہمیشہ کہ یار اس کا تو یہ کام سٹریس لینے کا ہے اس کو پوزیٹیولی لے کر کے چلیں ایک پر ایڈریس کیجئے جھان سے سنیے بات کو دوسرے کے بچوں کو دیکھئے تب جا کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بچہ کہیں لیگ نہ کر جائے اور یہ کمپیٹیشن کا زمانہ ہے اس میں اگر آپ آج سے ہی اپنے بچے میں کمپیٹیٹیو سپیرٹ نہیں ڈالیں گے تو کل جا کر کے وہ سکسیسفل نہیں ہوگا لائف میں اس میں وہ کمپیٹنس نہیں بنے گا ایک بچے نے ایک سال کے عمر میں بولنا شروع کر دیا دوسرے بچے نے اگر نیچرل گروسس میں چار یا پانچ سال کے عمر میں بولنا شروع کیا تو پہلے سے وہ چار سال پیچھے چلا گیا اس سے تو آپ یہ چاہتے ہیں یہ مت کرنے دیجئے کوشش کیجئے کہ اگر آپ کا بچہ دو سال سبہ دو سال کا ہو چکا ہے اور اس میں ابھی یہ سب چیزیں نہیں آئیں اس کا سپیچ ڈیولپ نہیں ہوا اس کا اٹنچن نہیں ہے اس کا آئی کونٹیکٹ نہیں ہے اس کا نیم سپونس نہیں ہے اسے سیریسلی لے کر کے اپنے کام کو ختم کیجئے سونر یوں سٹارٹ سونر یوں بینیفٹ جتنا آپ لیٹ کر دو گے جتنی چیزیں دور چلتی جائیں گے آپ سے اتنا پھر آپ کے لئے مسیبت ہوتی چلی جائے گی آپ کو بچہ لائف میں کہیں نہیں تو پیچھے رہی جائے تو یہ آپ تھوڑا سا خیال رکھئے پھر کپل سپورٹ جب تھیرپی آپ لوگ کرتے ہیں مل جل کر کے اس ٹائم پہ بہت ضروری ہے کہ اگر تین سیشن دو سیشن آپ کی وائف دے رہی ہے بچے کو تو ایک سیشن کوشش کریے رننگ کوئی ایک ایک ایکٹیویٹی کرائیں تاکہ ایک گھنڈے کے لئے آپ اسے باہر لے جائیں دوڑا ہے پوڑا تاکہ اس کی انرجی چینلائز اس کی انرجی چینلائز ہوگی اس میں سلیپ اچھے ملے گی آپ کو تھیرپی پر اس کا اٹنشن اچھا ملے گا یہ ساری کی ساری چیزیں ملے گی تو اس لئے تھوڑا سا ریسپارمسیبیلٹی لے کے پیسے دینا ہی آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے پارٹیسپیٹ کرنا تو مل جل کر کے پارٹیسپیٹ کر کے اپنے بچے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے اس سے آپ منزل پہ جلدی پہنچو گے منزل پہ جلدی پہنچنے کے لئے یہ آپ کے لئے مول منتر ہے اسے آپ ضرور فالو کیجئے thank you very much اپنے سوال ضرور لکھتے رہیے thank you very much bye bye